بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد طیب آپ کی خطبت میں حاضر آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تین پانچ مرلا کی فائلز چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ایسا طبقہ ہے ہمارے رائٹ لٹ میں بشمول ہمارے جو لمسم پیمنٹ کے اوپر پلوٹ پر چیز نہیں کر سکتا گھر بنانا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور لمسم پیمنٹ کے اوپر پچیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ کہاں سے لے کے کہ وہ ایک لمسم قیمت کے اوپر پلوٹ خریدے اور اس کے بعد وہ اپنا گھر بنائے اس کے اوپر ایسا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے سولوشن کیا ہے فائلز فائلز تو آپ نے دھیروں دیکھی ہوگی پچھلے کئی سالوں میں آپ نے ایکسپیرنس کیا ہوگا سنا ہوگا یا جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لے فائلوں کی کمی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر تین پانچ ملہ کے پلوٹس فائل جو چلتی ہیں تین تین سال چارچر سال کے انسٹالمنٹ پلان کے پر ان کی کمی نہیں ہے اب انویسمنٹ کا طریقہ کارکہ ہوتا ہے فائل ایک بسیکلی وعدہ ہوتا ہے سوسائیٹی کا پرومیس ہوتا ہے ڈیویلپر کا پرومیس ہوتا ہے آپ کے ساتھ جس نے انویسمنٹ کرنی ہے اب ڈیویلپر کی کریڈیبلٹی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ڈیویلپر اپنی وعدوں کو آن کرتا ہے یا نہیں آن کرتا یا بس فائلیں بیج کے اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے مارکیٹ سے سب سے پہلے آپ ڈیویلپر کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اس کی کریڈیبلٹی دیکھیں آیا کہ اس کا پہلا پروجیکٹ ہے یا اس سے پہلے جو پروجیکٹ اس نے دیئے ہیں آیا کہ وہ ڈیلیورڈ ہیں وہاں پہ جو عوام رہ رہی ہے جو لوگ رہ رہے ہیں جو یوزرز ہیں اس کے کیا وہ مطمئن ہیں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہے ہاں ہنڈر پرسنٹ اگر سو چیزیں دیں ہیں اس میں سے کام از کام اٹی یا اٹی فائیو چیزیں ڈیلیورڈ ہیں تو ہم ایسے ڈیویلپر کے اوپر چینس لے سکتے ہیں رسک لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں بتاتا جلو فائل ایک رسک ہوتی ہے ہمیشہ سیکیور چیز وہی ہوتی ہے جو ان گراؤنڈ اور موقع پر پتا ہو آپ نے کہ یہ پلوٹ ہے یہ پلوٹ نمبر ہے یہ پوزیشن ہے یہ آپ گھر بنائیں چاہے سال کو گھر بنائیں چاہے دو سال کو لیکن آپ کو پتا ہوتا کہ یہ چیز آپ کی ہے چاہاں کہیں بھی ہو پورے ملک کے اندر ہمیشہ وہ چیز سیکیور ہوتی ہے چاہے وہ ریجسٹری انتقال والی ہو چاہے وہ سوسائیٹی ٹرانسفر ہو لیکن وہ سیکیور ہوتی ہے لیکن بات جب آ جاتی ہے کہ لمسہ پیمنٹ کہاں سے لے کے ہیں اب ایک بندہ ہے جو آٹھ دس ہزار پندرہ ہزار مین ہے دے سکتا ہے اس کے لئے پھر لے دے کے فائل سسٹم بچتا ہے تو ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں اگر میں گنوانے پیام تو آپ کو دو درجن پروجیکٹ ایسے میں گنوا سکتا ہوں جو آپ کو انسٹالمنٹ پلین کے اوپر فائلیں آفر کر رہے ہوتے ہیں یعنی پلوٹ فائل آفر کر رہے ہیں تین پانچ منلا دس منلا ایک کنال اور ڈیویلپرز کی کریڈیبلٹی کی بات کر لیں تو بڑے کریڈیبلڈ ڈیویلپرز بھی ہیں ان میں سے کچھ ایسے ڈیویلپرز بھی ہیں جن کی کریڈیبلٹی کی اوپر اب کوسچن مارکس ہیں کہ انہوں نے جتنے پروجیکٹ دیئے ہیں ان میں سے آدھے بھی ڈیلیور نہیں کیے اور ریٹس بھی بہت نیچے جا رہے ہیں اور آگے مزید ان کے جو پروجیکٹ ہیں وہ کھاتے کھلتے جا رہے ہیں ڈیلیوریز ڈیلز آتی جا رہی ہیں لوگ درہ درہ بوکنگز کرتے جا رہے ہیں تو ڈیلر انویسٹر حضرات اپنی ٹریڈنگ کے چکر میں عام یوزر کو بیچ میں فسا دیتے ہیں تو دیفنیلی اس میں جو ٹریڈنگز ہوتی ہیں اس میں سوسائیٹی خود بھی انوال ہوتی ہے سوسائیٹی کی انوالمنٹ کے بغیر ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی ہے ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے فارم فائل آئے اس میں جیسے سٹاک ایکسینج چلتی ہے اس طرح ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں ڈیلر حضرات آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو جو انڈیزر ہوتا ہے عام بندہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ لاکھ روپے کی چیز تھی یہ تو رات و رات دو لاکھ کیسے ہوگی دیڑھ لاکھ کیسے ہوگی تو چلو میں بھی اس میں انویسٹ کر لیتا ہوں وہ کیا کرتا ہے لاکھ والی چیز جب دیڑھ لاکھ پہ جاتی ہے سوال لاکھ پہ جاتی ہے وہ پرچیز کر لیتا ہے یا تو ایک اچھا چینس اس کو مل جاتا ہے کہ اس کو پچیس پچاس آر پروفٹ ہو جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے جیسے ہی ریٹ اوپر پیک پہ جاتا ہے تو ایک دم سے ڈراؤ پاتا ہے مارکیٹ میں سیلر زیادہ جاتے ہیں اب سیلر بھی کون ہوتے ہیں دیفنیلی وہی لوگ جو اس کو اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کو منڈی کو جو چلا رہے ہوتے ہیں وہی لوگ ریٹ بناتے ہیں وہی لوگ ریٹ گراتے ہیں تو جب ریٹ نیچے چلا جاتا ہے جو ڈیڑھ لاکی دو لاکی جو چیز خریدی ہوتی ہے وہ پتہ جاتا ہے وہ لاکی بھی نہیں اسی کی بھی نہیں پچاس کی بھی رہ گئی ہے وہ جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں بیسیکلی ٹریڈر کا یا سوسائیٹی کا فائدہ ہوتا ہے اور جو ڈیفرنس نکلتا کہاں سے آپ کی اور میری جیپ سے وہ ڈیفرنس نکلتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا حالانکہ ہم نے خود اپنے ساتھ فراڈ کیا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ ٹریڈنگ میں آپ لوگ نہ آئیں مناسب پیسوں میں آپ اپنی جینئیم چیز بک کروانے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ اپنی فائل لیں لیکن کریڈبل بندے کے ساتھ اس میں آپ ہماری ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایسے ڈیویلپرز ڈیویلمنٹ چارجز بھی ڈلتے ہیں ڈیویلمنٹ چارجز کتنے ڈالیں گے وہ کوئی کمیٹمنٹ پہلے نہیں دیتا لیکن آج کل کے دور میں ڈیٹھ دو لاکھر میں پر مرلا ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ڈیویلمنٹ چارج جتنی کاؤس بڑھ چکی ہے تو اس سے پہلے جتنی بھی بکنگز ہوتی ہیں وہ کاؤس آف لینڈ پہ ہوتی ہیں پریشان نہ ہوئے گا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریڈنگ میں نہ آئیں لیکن فائلیں ہر بندے کے نا خریدیں صرف ٹرسٹڈ ڈیویلپرز جن کا بیگرانڈ اچھا ہے جن کے کپڑوں پر داگ نہیں ہے ان کے ساتھ آپ انویسٹ کریں رسک لیں تو کسی بندے کے بچے کے ساتھ رسک لیں جو نئے نئے ڈیویلپرز اٹھکی آئے ہوئے ہیں چار دن نہیں ہوئے انہیں کام کرنے میں اور اپنی سوسائٹی ہیں وہ کارٹ رہے ہیں موقعے پہ کچھ بھی نہیں ہوتا فائلیں بیچ رہے ہوتے ہیں درہ در فائلیں بیچ رہے ہوتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ بھی ڈسکاؤنٹ کے لالچ میں دو لاکی چیزیں ڈیڑھ لاکی مل رہی ہے آپ بکنگ کروالیتے ہیں نہ آپ کو وہ بندہ ملتا ہے بعد میں جس نے آپ کی بکنگ کی ہوتی ہے نہ وہ ڈیویلپر ملتا ہے آپ کو اس وقت ایسے میں آپ کو تین سے چار مثالیں دے سکتا ہوں انتخاب کریں اس کے بعد وہ اچھا کنسٹرٹ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ اچھا ڈیویلپر کونسا ہے اور آپ کو چن کے وہ چیز دے گا اور آپ اس کے اوپر بھی ورکنگ کریں کروس چیک کریں نہ کہ اپنے کنسٹرٹ کے اوپر رہے ہو ستا ہے وہ کنسٹرٹ ہی آپ کو ٹیکہ لگا رہا ہو سو آپ نے اپنا نیلسز پورا کرنا ہے مارکیٹ میں سے اچھے لوگ بڑے بیٹھے ہوئے جو اچھا کام صاف صورتہ کرتے ہیں آپ لوگوں کی آنکھ ان لوگوں کو ڈھونڈنی چاہیے آپ لوگ ڈھونڈے ان لوگوں کو ان کے پاس آئیں اور اس کے بعد اپنا اسیسمنٹ کریں کروس چیک کریں جہاں آپ کو لگے یہ بیٹھر ہے تو اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں یہ اس کا طریقہ کاراتہ کام کرنے کا اگر کسی کو آپ اس کا حصہ دیں گے اس کا آپ اس کو ڈیفینیلی آفس کے خرچے ہیں معاملات ہیں روزگار ہے لگا ہوا لوگوں کا بھی آپ کسی کو اس کا حصہ دیں گے تو کل آپ مشکل وقت میں آئیں گے تو وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا بلکہ آپ کے آگے کھڑا ہوگا اور جب آپ کسی کا حصہ کھائیں گے دو لاکھ ایک چیز ہے آپ کہیں گے مجھے ریڈ لاکھ میں دے دو کل کو نام وہ بندہ ملے گا آپ کو پرابلم بھی آئے گی آپ کا وہ بندہ فون نہیں اٹھائے گا تو پھر آپ آل ان آل ہوں گے پھر اپنی چیزوں کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے تو یہ ایک طریقہ کار ہے کام کا ایسے ہی ہوتا ہے سو مزید معلومات کے لیے نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آفیس میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ذمہ دار ایک ساتھ آپ کو سبسید دیتے ہیں اور آگے بھی ذمہ دار ایک ساتھ آپ کو سبسید دیں گے تین پانچ پرلے میں بوکنگز بھی ہمارے پاس ویلیبل ہوتی ہیں اچھے ڈیویلپرز کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ ڈیریکٹ میٹنگز ہوتی ہیں ہم آپ کو وہی پروجیکٹ سجاک کریں گے جو سیکیور ہوں جہاں پہ آپ کا رسک کم سے کم ہو لیکن پھر بتاتا چلو فائل ہے کہیں یا کہیں رسک رہتا ہے کہ ڈیلیوری میں ڈلے آسکتے ہیں کوئی لیٹیگیشن آسکتی ہے ظاہری بات ہے انہوں نے ایک لینڈ کا بیانہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ فائلز بیچتے ہیں یا تھوڑی سی لینڈ اپروو کرواتے ہیں انہوں نے اسی گورنمنٹ سے لیتے ہیں اپروو لیتے ہیں لیٹی ایم ایسے اس کے بعد یہ اس کے اوپر فائلز بیچنا شروع کر دیتے ہیں لینڈ میں کوئی نہ کوئی ایشوز آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیویلپر کو بائی بیک کرنا پڑ سکتا ہے یا ڈیویلپر بھاگ جاتا ہے دو ہی باتیں سو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ